پاکستان کو دنیا بھر کی طرح کرونا کا مسئلہ درپیش ہوا تو وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کرونا ٹائگر فورس کا اعلان کر دیا گیا اگلے ہی روز اسمان ڈار نے ریجسٹریشن کا اعلان کیا اور کچھ دنوں بعد دعویٰ کیا کہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان سے ہزاروں نوجوانوں نے خود کو ریجسٹر کرا لیا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز تو کچھ اور ہی کہتی ہیں ہر کوئی پوچھتا نظر آتا ہے کہ ٹائگر فورس کہاں ہے اور کیا کام کر رہی ہے یہ کہاں ہے اور کیا کام ہو رہا ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کرونا کی وبا ہو یا ٹڈی دل کا عذاب وزیراعظم عمران حان ٹائگر فورس سے خاصے پر امید نظر آتے ہیں لاہور سمن آباد کی رہائشی گل مہر بھی ٹائگر فورس کا حصہ ہیں وہ چوبیس روپنی ٹائگر فورس کو لیٹ کرتی ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ ٹیم آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اتنی گرمی میں ہم روز کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ماسک کی کیا اہمیت ہے اور لوگوں کے لیے کس قدر ضروری ہے ماسک پہننا لیکن ہمارے ساتھ انتظامیہ کے طرف سے بلکل کوپریٹ نہیں کیا جا رہا نہ ہی ہمیں کوئی ماسک پروائیڈ کیا گئے ہیں کہ ہم لوگوں میں بانٹیں یا اپنی ہی ٹیم کے لیے کوئی سیفٹی کیٹس کوئی گلاوز وغیرہ وہ کچھ پروائیڈ نہیں کیا گیا ٹائگر فورس ایک طرف تو انتظامیہ کے ادم تعاون سے پریشان ہے تو دوسری جانب اوام کا نامناسب رویہ بھی ان کا حوصلہ کم کر رہا ہے ہم روز گرمی میں نکلتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے نکلتے ہیں کہ ہم نے وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے لیکن ہمیں کوئی رسپونس دیا نہیں جا رہا ہے انتظامیہ کے طرف سے کسی کی طرف سے بھی کوئی رسپونس نہیں دیا جا رہا ہے لوگ آگے الٹا آرگیومنٹ کرتے ہیں اور کئی جگہ پر تو ہماری لڑائی بھی ہو چکی ہے ہم بڑی مشکل سے اس کو کور کی ہے ہمارے ٹیم میمبرز نے کہ ہم وہاں سے بچ کے نکلیں یہ میسیز تھا مجھے پانچ بارہ کو آیا تھا لیکن مجھے بعد نے بتا چلا کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا تھا دو دن بعد میں نے جا کے اس کے اپنی کوپی جمعہ کروای تھی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو ریپلائے کریں گے دو دن بعد یعنی کہ میں فرائیڈے کو گیا تھا انہوں نے کہا تھا منڈے کو کال آئے گی آپ کو لیکن اس کے بعد عید کی چھٹنیاں آگئیں اس کے بعد انہوں نے کوئی کال نہیں کی ٹائگر فورس کی ذمہ داریوں میں آگاہی دینا احساس سینٹرز میں لوگوں کی مدد کرنا مشتبہ مریضوں کی نشاندہی کرنا اور گھروں میں کرنٹینہ ہونے والے لوگوں کی مدد کرنا شامل تھا مگر انتظامی غفلت کے باعث یہ فورس اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے کیمرمن امین چوتری کے ساتھ روبا اروچ لاہور کیمرمن امین چوتری کے ساتھ روبا اروچہ